السلام علیکم میری ویورز اوپ یو اول ڈوئنگ ویل میں ہوں ملائکہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ملائکہ فوڈ سیکریٹس آج ہم بنائیں گے مینگو شیک ویسے آپ نے بہت مینگو شیک بنائے ہوگا لیکن آج ہم اس میں بہت ہی اہم انگریڈنٹ ایٹ کریں گے جس سے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور رچ فلیور آئے گا تو ویڈیو کوئنٹ تک دیکھیں ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کیجئے ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کرنا مطبولیں سبسکرائب کے ریڈ بٹن کو کلک کریں بیل آئیکن کون کریں جو بلکل فری اس سے میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو ایزیلی مل جائے گی تو چلے چلتے ہیں ریسی بی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لیں گے آم اور اسے واش کر کے پیلر سے پیل آف کر لیں گے آم کو آپ اپنے حساب سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں میں نے ایک ہی لیا کیونکہ مجھے ایک ہی گلاس بنانا تھا آپ لوگوں کو دکھانا تھا شیئر کرنا تھا تو اسی لئے اور پھر میں سلائسز میں کٹ کر کے اسے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لوں گی گارنیشن کے لئے اور اسے سائٹ پہ کر دیں گے اور اس بارٹ کو ہم رفلی کٹ کر لیں گے ویسے بھی جوسر بلینڈر میں بلینڈ کرنا ہے اچھے سے کٹ کرنے کے بعد اب ہم لیں گے یوسر بلینڈر اور اس میں آم کا پلپ ایڈ کر لیں گے اور پھر اس میں ایڈ کریں گے ہم فل فیٹ ملک ایک گلاس بھرنے سے کم اور آج کا ہمارا سیکریٹ انگریڈینٹ وہ ہے کریم ہم اس میں بھڑ کے کریم ایڈ کر لیں گے آپ گھر کی نورمل کریم بھی یوز کر سکتے ہیں یا کسی بھی کمپنی کا آپ کو کریم اچھا رکھتا ہے تو وہ آپ اس میں ایڈ کر لیں اور اگر آپ کو میٹھا پسند ہے میں چینی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے بلکل بھی ملک شیک یا مینگو شیک میں چینی ایڈ کرنا اچھا نہیں لگتا اگر آپ کو میٹھا پسند ہے تو آپ ون این آف ٹیبل سپون یا ون ٹیبل سپون چینی ایڈ کر لیں اور پھر ہم بلینڈر میں اچھے سے بلینڈ کر لیں گے اسے دو سے تین منٹ تک مینگو شیک ریڈی ہے اور یوسر بلینڈر کو کر دیں گے آف لاسٹ میں ہم لیں گے کیوبز اور کیوبز کو ہم گلاس میں ڈال کے ملک شیک ایڈ کر لیں گے امید ہے کہ آپ سب کو یہ ملک شیک کی ریسپی بہت زیادہ اچھی لیں کیونکہ فیملی فرنڈز میں شیئر کرنا مت بولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا ہمیں یاد رکھیں ملتے ہیں